بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں قیصر خان اور ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے امیزنگ ویزا کے اوپر جب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی ہائر کرتا ہے تو ایک مسئلہ جو سب سے بڑا جو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے صدقہ آ رہا ہے اور ہم نے جو فیس کیا جو آتا ہے وہ آتا ہے جب معاملہ لیگل ہو جاتا ہے لیگل کے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو ورک ویزا کے لیے پروسس کروانا پڑتا ہے اور آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو پروسس کر کے دیتا ہے اس کے اندر اس کی لیگل ٹیم اس کے اندر اس کی بھاگ دور اس کے اندر اس کی تمام جو انرجی ہے وہ لگتی ہے جس کے وجہ سے چڑھ کے وہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں بلا رہا کسی کو میں دیکھ لوں کوئی بھی مجھے مل جائے گا تم سے کم تر مل جائے گا تھوڑا سا بکواس مل جائے گا مگر میں کام شرالوں گا مگر بلانے کے لیے جو تقدہ کرنی پڑتی ہے جان مارنی پڑتی ہے اس سے نہیں ہوگی لیکن یہ کنٹری جو ہے یہ آپ کو ایک ایسی اپرچنیڈی دیتی ہے کہ آپ اس حصے کو اپنے امپلائر پر نہیں ڈالتے یعنی کہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سوائے ایک کام کرنے کے کہ آپ کو وہ ہائر کر لے اور ہائر سے بات یہ ہے کہ ایک آغاز پر خود ہی لکھ دے کہ میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں یہ میرا آفر لیٹر ہے پروسسنگ ساری ساری آپ خود کریں گے اور یہی بات آپ نے لکھنی ہے اپنے کبر لیٹر کے اندر کہ آئی نو نیڈ سپانسرشپ وہ خوش ہو جائے گا آپ اس کو لکھ کے دیں اپنے سی بی کے اندر ریزیومے میں اور آپ اپنے لنکٹین کے اندر بھی ڈالیں لنکٹین کے اندر اگر آپ پروفیشنل ہیں آپ سکلڈ ورکر ہیں آپ کسی بھی کام میں ہیں تو آپ اپنے لنکٹین کی جو پروفائل ہے اس کو توجہ دیں لوگ توجہ نہیں دیتے کیوں توجہ نہیں دیتے اگر آپ یہ انٹرنیشنل کام کرنا ہے تو اپنی پروفائل کو وہ سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ان کو آپ کو جانچنے کے لیے پورا اوورال آپ کی جو ایک ٹائم لائن چل رہی ہوتی ہے وہ لنکٹین سے پروف ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پر جاتی بھی ہیں آج جسرا فیس بک پہ آتے ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں تو آپ لنکٹین پہ جائیں اور وہاں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اپنی تصفیر کو لے کر کے تمام چیزوں کو لے کر کے جو بھی آپ نے اپنے ایکٹیویٹی لکھی ہے پریویس پاس پریزنٹ ساری کے سارے چیز جو ہیں اس کو آپ نے کلیر کلیر لکھنا ہے ہم بات کر رہے ہیں آئر لینڈ کی اور آئر لینڈ جو ہے وہ بہت بڑا ویزا کو دیتا ہے اور بہت بڑی ویزے کے ساتھ آپ کو ورک ویزے دیتا ہے اور اس کے اندر یہ کنٹری آپ کو گارنٹی کرتی ہے کہ اگر آپ سی ایس ای پی کے ذریعے آتے ہیں یعنی کہ سلف سپانسرشپ کے ذریعے آتے ہیں تو پھر آپ کو دو سال کا ورک ویزے تو ملے گا لیکن دو سال کے بعد وہ آپ کو امیگریشن دینے کو فوراں تیار ہیں آپ کہتے ہیں کیوں تو میں اگر آپ کو تھوڑا سے دکھاؤں کیونکہ پہلے کیوں کا جواب آنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس میں جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ پڑھیں گے کہ جو آئیریش ایمپلائر جو ایکسپیکٹ ریکروٹمنٹ چیلنجز تو کنٹینیو ان ٹوزن ونڈیڈو کہتا ہے ہمارے سر پر کیامہ ٹو ٹو ٹی وی ہے جاوبز ہیں اویلیبل ہیں لیکن ہمارے پاس ریکروٹمنٹ کیلئے لوگ ایویلیبل نہیں ہیں اب یہ بڑا جگڑا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایویلیبل فر ایزمپل آپ مان لیجئے کہ ان کے پاس ایک سو پچاس جوبز ہیں اور پچھتر لوگ کام کرنے کو تیار ہیں پچھتر لوگ مارکٹ میں آتے ہیں کہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں تو مجھے بتائیں چوئیس کس کے پاس ہے آپ کے پاس کیا چوئیس ہے ایمپلائر کے پاس کیا چوئیس ہے وہ تو بولے گا بھائی تو آجا ٹھیکن اب اس کے اندر وہ ریڈ بھی بڑھائے گا سیلری بھی بڑھائے گا مراد بھی بڑھائے گا نخری بھی اس کو اٹھائے گا اور تمام اور اگر وہ چھٹی اٹھی بھی کرتا ہے مسئلہ مسائل بھی کرتا ہے تو وہ بھی برداشت کرنے پڑیں گے کیونکہ قصو نکالتا ہے تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن تو ہے ہی نہیں اور وہ کسی اور کمپنی میں چلا جائے گا اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہے بریک میلنگ بھی کر سکتا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو بوسز برانچ آؤٹ ان بیٹل فور سٹاف ان آئرلینڈ لیبر شارٹیج مجھے بتائیں لڑائی ہو رہی ہے یعنی کہ لیبرز کے اوپر کہتے ہیں کہ بیٹل ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے کس بات کے اوپر کہ ہمیں لیبر شارٹیج ہے دیر آر لوڈز آف جابز وکینسیز ان آئرلینڈ بٹ ویر آر دا ورکرز کتنا سیمپل سا انہوں نے ایڈنگ لکھی ہے دا آئرش ٹائم کے اندر دا آئرش ٹائم کہتا ہے کہ کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے کام کرنے والے کہاں ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو بات کی ہے سی ایس ای پی کی اس کے اندر ہم کیا سمجھیں کہ کیا ہوگا کون ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کا سی وی کور لیٹر اور آپ کا لنکٹین جو پروفائل ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو بولیں کہ جی وی نو نیڈ سپانسرشپ جسٹ میں مجھ آپ آفر لیٹر لکھے دیں اپنے لیٹر کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ریسٹ ریسٹ آئی بل ڈو اور یہ تمام باتیں جو ہیں بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہیں اب آپ آجائیے اس کرٹیکل سکل پروڈکشن مینجر چھائیے آئی سی ٥ پروفیشن آئیے ہیلت اںسوشل سرویسہ main لوگ چھائیے اس میں نیوٹرل سوشل سائنسز میں لوگ چھائیے انجینرینگ میں لوگ چھائیے اس کے علاوہ انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی میں لوگ چھائیے ٹیلی ایمیلکیشن میں لوگ چھائیے اس کے علاوہ ہیلتھ پروفیشنس آئیے تھراؤپی پروفیشنس آئیے میڈیا پروفیشنلز چاہیئے ہیں ہیلتھ ایسوسیئیٹ لوگ چاہیئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ آگے چلتا ہے کہ سپورٹس اور فٹنس میں لوگ چاہیئے ہیں سیلز مارکٹنگ ریلیٹیڈ ایسوسیئیٹ پروفیشنلز چاہیئے ہیں یعنی کہ یہ ہائی ڈیمانڈ سکیل ورکر آپ کہہ لیجئے لوگ چاہیئے ہیں اور وہاں پر ہو کیا رہا ہے وہ کہتے ہیں کام بہت سارا ہے لوگ کائیں ورکر کائیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں مطلب ان کو پیس آف مائن چاہیئے وہاں کی کمپنیز کو کیا پیس آف مائنڈ چاہیئے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی آدمی آئے تو اگر وہ باہر سے آئے گا تو ہم اس کو دو سال کا باؤنڈنگ نیزہ دیں گے تو کم از کم دو سال ٹک کے کام تو کرے گا بھئی بلیک میل تو نہیں کرے گا پتہ کل نہیں آئے صحاب نہیں آئے حضور نہیں آئے حضرت نہیں آئے جناب نہیں آئے قبلہ نہیں آئے ایسا تو نہیں کرنا پڑے گا تو اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ نے کرنا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ سٹ اپنے بڑا روڈ الفاظ تعمال کی ہیں دیکھیں اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے ہی پڑے گا میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہی ہوگا ہم ہمارے میں کمی ہیں ہم سب میں کمی ہے کیونکہ ہم جہاں پر ہیں ہم لوگ آپس میں ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں لیکن آپ ہماری اپنی سی وی کو ملائیں ان سے جہاں آپ جا رہے ہیں جہاں پر بھی ٹارگٹ کرتے ہیں دس سی وی وہ نکالیں ایک سی وی اپنے رکھیں ٹھیک ہے نا تو آپ آپ کو مو سے خود نکلے گا کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے اگر یہ لینا ہے اس سی ایس ای پی تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میری انگلیس میں بھی پرابلم ہے یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا تو ہمیں اس انگلیس کو بھی ٹھیک کرنا ہے مجھے وہاں ٹری دینا ہے مجھے آئرین اس انگلیس پیکنگری ٹھیک ہے آپ کی انگلیس کتنی بہتر ہے آپ نے خود کو سب کی نہیں سب کی مطلب سمجھ لیجئے کہ 50% لوگوں کے اچھی انگلیس ہوگی لیکن جو 50 50% رہ گئے ہیں میرا جو بین مخاطب لوگ تو وہی ہیں نا جن لوگوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو جن لوگوں کو بھی یہ کام کرنا ہے ہمیں اپنے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ مکمل نہیں ہیں مکمل تو ہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو فیل کرنا ہے بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں اپنے لنکٹن کے اندر جس کو میں کہنا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے لنکٹن کے اندر اپنے سیڈی کے اندر اپنے کور لیٹر کے اندر کہ don't need any sponsorship visa ہمیں کوئی sponsorship نہیں چاہیے وہ آپ کر لیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ لکھ دیجئے کہ جی مجھے کوئی ایسا کوئی لیگل وہاں سے help نہیں چاہیے جو اس side سے ہو اور اگر آپ occupation کی critical shortlist میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ benefit ہو سکتے ہیں میں نے کہا آپ کو کہا آپ step سمجھ دیجئے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کیا اپنے کور لیٹر بنایا سیڈی بنایا apply کرنا شروع کیا ھائرلینڈ کے اندر ھائرلینڈ کے اندر جہاں آپ apply کر رہے ہو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ we have jobs we don't have workers وہاں آپ apply کر رہے ہو جب ایسی apply کر رہے ہو گے آپ کا calling آنا شروع ہو جائے گی ڈیزہ کے لیے آپ کو بات کرنا شروع کر دیں گے آپ کو line پہ لیں گے line پہ آو ہم سے بات کرو بات کرنا شروع کر دیں گے whatsapp پہ interview ہو یا skype پہ ہو یا کوئی بھی اور system ہے zoom شوم پہ ہو جائے گا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو وہ چیز pass کرنی ہے اس کے اندر ratio نہ پوچھے گا ریشو کیا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی بات اپنی بات کیجئے گا دنیا بھر میں اگر زبردست قسم کے لوگ ہیں تو وہ تو جائیں گے لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک extended لوگوں کی ایورج لوگوں کی آپ آپ کی بات کر رہے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں جو ہم middle class کے لوگ ہیں ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو improve کر نہیں ہوتا ہے جب آپ جس level پہ آپ کھڑے ہیں آج مطلب آپ مان لیجئے کہ آپ کو جہاں پر بھی آپ کھڑے ہیں تو آپ کو improve کرنی پڑے گا آپ کو اس کو ٹھیک کرنی پڑے گا اچھا وہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے interview pass کرنا ہے اس کے بعد سارا کام آسان ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں کر لوں گا آپ کر لیں گا اچھی بات ہے آپ نہیں کر سکتے آپ کو اگر اس میں apply کرنے میں problem ہے سی وی cover letter بنانے میں problem ہے پروفائل بنانے میں problem ہے apply کرنے میں problem ہے کیسی بات ہے problem ہے اس کے بعد visa processing میں problem ہے یا جو legal میں نے کہا کہ وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ کرو گے آپ نہیں کریں گے تو ہم کرنے کو تیار ہے ہماری company کرنے کو تیار ہے آپ لوگ Ireland کے اندر ہمارے پاس ہمارے جو job processing program ہے اس کے حصے کے اندر ہم نے Ireland کو ڈالا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر آ کر اپنا process کروا سکتے ہیں لیکن یہ بات دماغ میں رکھئے گا کہ آپ اگر costing پوچھیں گے تو costing کے لیے آپ کو دماغ اپنا بنانا چاہیے اپنے آپ کو maximum پہ لے کے جاؤ یعنی کہ آپ بولیں کہ یار مت امید رکھیں نا کیونکہ ہم لوگ میں نے کہا average لوگ ہیں تو مت امید رکھیں کہ وہ ہم کو vip protocol دیں گے مان لیجئے کہ ٹکٹ آپ خود کرو گے medical آپ خود کرو گے انشوروں صاحب خود کرو گے ویزا کی فیز آپ خود بے کرو گے اگر پروٹر کرانا پڑا تو خود کراؤ گے جو کچھ بھی ہوگا وہ خود کرو گے تمام چیزیں خود کرو گے تو آپ کے پاس اس کا خرچہ ہونا چاہیے مطبع آپ مان لیجئے جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آپ کے پاس فر ایزمپل اگر آپ کے پاس دو لاکھ ہے ایک لاکھ ہے بجٹ تو نہیں کرنا چاہیے بکوز ایک دو لاکھ کے اندر ٹکٹو ہی نہیں آئے گا تو مطبع آپ لائنگ کرنا چاہیے تو آپ کے پاس تقریباً چھے آٹھ لاکھ دس لاکھ روپے اگر ہو تو آپ اس کام کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر آدمی کے پاس ایوریج اوانٹ موجود ہو تو اس سے اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے that is good مطبع فر ایزمپل کوئی بولے گا میرا تو خرچہ ہی پانچ لاکھ ہو گیا آپ نے دس لاکھ کا تھا اچھی بات ہے نا یار پیسے بچ گئے پیسے بچنے میں تو کوئی قواہت نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس آپ نے بتا جیے کہ ٹکٹ ہی میں فر ایزمپل میں مثال دے رہا ہوں آپ نے کہا کہ ٹکٹ ہی تین لاکھ روپے کا پڑ گیا پڑ رہا ہے یا آپ نے خود چیک کر لیا تین لاکھ کا آ رہا ہے آپ نے کہا بے بس تو ہی ایک لاکھ روپے ہے تو میں یہ پرگرام پر چھوڑ دیتا ہوں آپ سوچئے کہ کتنا آسان ہے یہ بولنا کہ یہ میں پرگرام چھوڑ دیتا ہوں تو جو آپ نے محنت کی ہو سکیا ہوگا اور کیا یہ پرگرام اتنا ایزیلی اویلیبل ہے اور کیا لوگ آئرلینڈ جانے کیلئے جو ہے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں یا کتنے لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کام ان کا بھی نہیں ہوتا خیر بائید آپس کی بات ہے لیکن پھر بھی خرچ تو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں وہ ایجنڈ نے لوٹ لیا لے کے بھاگ گیا کل میں نے خبر دیکھی ہے کہ ایک جو ٹریول ایجنڈ ہے ٹریول ایجنڈ نہیں تھا وہ ٹریول ایجن سے بیٹھا ہوا ایک ایمپلائی ہوتا ہے وہ ٹکٹ کے پیسے لے کے بھاگ گیا تو ہر قسم کے لوگ ہیں اب ٹرکٹ کے پیسے تو اگر وہ بھاگ جائے کیا کر لیں گے آپ کسی کے پاس اپنے اعتماد بھی گیا ہوں گے لیکن یہاں بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم اپنے آپ کو ان رکھنا پڑتا ہے اور ان رکھنے کے لیے آپ کو ان تمام چیزیں جو ڈاکومنٹ بھیجی جائیں گے جو کچھ بھی ہوگا اپنے آپ کو ان جتنا آپ زیادہ اندر رکھو گے ایک پروگرام کے اندر اتنا آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے کی کوئی عشق کم ہوتی ہے اگر آپ ان سیڈرن کو بولو کہ یہ پکڑو پانچ سلاک روپے تم جانو ہمارا کام جانے تو اس کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا پھر وہ نہیں ملے گا نہیں ملتا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے سمجھنی ہے اور اس پروگرام کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے اور ویڈیو مجھے معلوم ہے تھوڑی رنبی ہو جاتی ہے مگر یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے میں بھی ٹائم نکالتا ہوں زیادہ ٹائم آپ پر کیمتی ہے ہمارے بھی کیمتی ہے تو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آکے جو انفرمیشن مجھے ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہ معلومات آپ سے شیئر کر لی جائے اگر دس ہزار لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بیس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اپس کی بات ہے اگر پچاس ہزار لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پچاس ہزار میں سے اگر پانچ کا بھی کام ہو جاتا ہے تو ہمارا ڈرگٹ پورا ہو گیا ان پانچ لوگوں کی جو کامیابی ہے ہمیں اس سے بھی فائدہ ہی ہے ہمیں فائدہ ہے کیونکہ اگر کام کسی کا ہو رہا ہے کام ہونا چاہیے اگری بیڈیو ملتے ہیں لاب